سپرم کاؤنٹ بڑھانے کے لیے بہت طرح کے اپائے اپنا آئے جاتے ہیں میں آپ کو سو پرتشت پرامانک اپائے کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ تو گولی کھانے کے طور پر جو اس میں پستک میں بھی لکھیں ہیں آپ کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اب پاوڈر کے طور پر اشوگندہ شتاور سفید مسلح کونس کے بھیجیے چار چیزوں کا پاوڈر دے دیجیے یہ آج کل بہت پروبلم ہو رہی ہے جب سے فرٹیلائزرز کا زیادہ پرابہ ہو رہا ہے تو انفرٹیلیٹی کی پروبلم زیادہ بڑھ رہی ہے اور سٹریس بھی اس میں ایک کارن ہے ایک تو فرٹیلائزر ایک سٹریس مین کارن ہے اشوگندہ شتاور سفید مسلح کونس کے بھیجیے ایسے کوئی بھی طاقت کی دوائیوں کے نام پر ہم پتہ نے کیا آڑ کبار کھاتے رہتے ہیں جیسے کچھ چیزوں سے ایموگلوبین بڑھتا ہے جیسے ہم ہاری سبجیں کھاتے ہیں اور آئرین کی جو بھی چیزیں لیتے ہیں کچھ چیزوں سے کیلشم ہم کو ملتا ہے جیسے دودھ ہے اور جو بھی ملک پروڈیکٹ ہیں پنیر ہے چاہے دہی ہے اور ایسے چولہ یادی چیزیں جس میں کیلشم ہوتا ہے یہ جو شریر کے اندر جو سپرم ہوم جو انتیم چیز ہے یہ سات دھاتویں مانی جاتے ہیں یہ جو لانشٹ چیز ہے یہ کسی اس کو شکرانوں کو بڑھانے کے لیے آہر کی بھی بہستہ ہے ایک تو دودھ کا سیون اور دودھ بھی یادی جو گائے یا بھینس گنہ کھاتی ہیں گنے کا اوپر کا گھاس جو نیچی کا تو سگر میل میں چلا جاتا ہے دوپر کا تو ہرہ گھاس ہے وہ جو ہے شکرانوں کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اس لیے جو گائے ایک کا گھاس کھاتی ہے اس کا یہ دودھ پیا جائے تو شکرانوں کے لیے چرک شہیتہ میں اس کو اوشدی کے طور پر مانا گیا ہے اس گائے بھیس کے دودھ کو گائے کا دودھ اتم ہوتا یہ اشوگندہ شتاور سفید مسلی کوچ کے بیج ان کا پاودر کر کے کھائیے اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے اور اتنا کرنے پر اور کپال بھاتی کرنے پر ایک بھی وقتی مجھے نہیں ملا پورے ہندوستان نے پوری دنیا میں مگیا جس کا سپرم کاؤنٹ نہ بڑھا ہو اتنا اچھا ہے اور یہ پرابلم اور بھی جیسے کئی طرح کی یون دربلتائیں ہوتی ہیں وہ سب ہی اس کا پریوک کر سکتے ہیں جتنے بھی سیکسول ڈیسورڈرس ہیں ان سب کے لیے میں نے بتا دیا یہ پریوک کر سکتے ہیں اور لیڈیز کے لیے میں نے بتایا شیولنگی پترجیو کا پریو اور اس سے ان کا انڈا پورا نہیں بنتا ہے یا کم بنتا ہے پورا بن بننے کے بعد پورا بکاس نہیں ہوتا ہے جتنے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور ہم یہاں اس لیے اپلکت کراتے ہیں کیونکہ سب لوگوں کو مل نہیں پاتے تو اس کا وہ پترجیوک میں سے تو گری نکالنے پڑتی ہے جیسے بادام میں سے نکالتے شیولنگی کا بیجی ہوتا ہے اس کو بس پاوڈر کر کے اور دونوں کو ملا کر کے پھر یہ ایک ایک سے دو گرام لے سکتے ہیں صبح شام بہت تھوڑی ماترہ میں لیا جاتا ہے اتنا اتنا ہے اسے زیادہ لینے پر پیٹ سا ہونے لگتا ہے اس سے خیر یہ بات